بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا سزا خوشحال رکھے خوش رہیے ہیپی رہیے جہاں بھی رہیے خوشیوں سے مالہ مال رہیے آمین جی ویورز میں ہوں فرزانہ ککسن بیک سے تو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں جاتے سیزن کی سبزی میں نے سوچا یہ سبزی چلی جائے گی پھر اگلے سال زندگی رہے یا نہ رہے تو کیوں نہ اسے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو ضرور دیکھئے گا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہیں منگرے آدھا کلو لیے ہوئے میں نے ٹیوارٹر ہیں لیسن ہے پیاز نمک لال مرچ اور چکن پانسو گرام ہے ہری مرچیں ہیں تو یہ سارے آپ کے سامنے تیار کریں گے یہاں پہ ہم ایک چمچ دو چمچ کھی لے لیں گے اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں منگرے ان کو تھوڑا سا ہم نے فرائے کرنا ہے ان کو ہلا لیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ہافٹی سپون جتنا اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس سے ہم نے بلکل ہلکا سال فرائے کرنا ہے اس طرح کا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہو چکا ہے اس کا اب ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں جن کو نکال لیا ہے یہ سبزی بہت مزے کی بنتی ہے بہت زبدست ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے ہمارے کھر میں تو یہ بہت پسند کی جاتی ہے تو یہاں پہ اس کو چکن کو ڈالتے ہیں اس میں پانچ سو گرام چکن ہے اور اس میں بھی تھوڑا سا ہم نمک ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے پھیکا نہ رہے اس میں بھی نمک رچ جائے تو اس کی بھنائی کر لیں گے ہم نے اچھی طرح سے اسے تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہم نے اسے کر لینا ہے بلکل یہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اب اسے ہم اتار لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک ککر میں میں ڈال رہی ہوں دو ٹیمارٹر ایک پیاز بڑے سائز کی لیسن اور آٹھ تس مرچیں ہیں ہری لال مرچ ایک چمچ حلدی ہاف چمچ نمک بھی ہاف چمچ ہے کیونکہ ہم نمک دو بار پہلے استعمال کر چکے ہیں اور ایک کپ پانی ڈال کے ہم نے ککر کو بند کر دیا ہے اب اسے ہم نے اچھی طرح سے گلا لیا ہے اور یہ مسالہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے اسے جب ہم بھنائی کریں گے اس کا بہت ہی مزیدار سا پیسٹ بن جائے گا تو یہاں پہ ہم نے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم گھی ایک سے دیر چمچ کھانے والا چمچ ڈالیں گے سالن والا تقریباً ہاف کپ ہوگا آئل ڈال دیا ہے اس میں اور اس کی اب کریں گے ہم اچھے سے بھنائی اور ساتھ ہی ہم نے چکن ایڈ کر دینا ہے چکن کو بھی خوب اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے یہاں سے اس طرح ہم اسے مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ ایک ساتھ اس میں جذب ہو جائے اور ساتھ ہی ہم نے بھونگرے ایڈ کر دینا ہے یہ گرین سبزی ہے بہت مزید کی سبزی بنتی ہے پلیز آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنی رائے دینے ہیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور جاتے جاتے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو بھی آئے وہ سب سے پہلے ان سب تک پہنچے اور جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں کمٹس دے رہے ہیں میں ان کی بہت شکر گزار ہوں تو پلیز یہ ریسپی دیکھ کر اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ